محضر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث نویہ میں علی صاحب السلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے غنوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرق کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفسر بھی تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرق اور اس موضوع پر انکیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مزامین میساق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر اللہ کو مانیں گے لیکن درسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے پیر بھی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیاب ان کا ترجمہ یہ ہے انہلزین یکفرون باللہ و رسولہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر دیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْزِمْ وَنَكْفُرُ بِبَعْزِمْ ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفل کریں گے وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِیلَ آگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتوہ ہے اللہ کا فرمایا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ کٹر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ جس میں کسی شک و شبے کے گجائش نہیں وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَظَامًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک احانت عامیس ذلت زلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولاً قد قصصناهم علیکہ من قبل ورسولاً لم نقصص علیکہ اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں یہ امار عقیدہ ہے تعیم کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا تو یہ تفریق بینہ رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لئے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولوے رکو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سولوے رکو میں فرمایا گیا اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتنے اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اعتبار اس کی اطاعت سے انکار کر دینا یہ در حقیقت تھا ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سہلاب آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے لیکن اس کا حرمہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسل اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالے نرس کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحبِ ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ وَآمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ یہ لوگ جو ہیں کہتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحبِ ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذابِ محین وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْدًا قَسَا تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی اہد تھا مدینہ کا جس میں کہ سونہ سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف دخ کر کے نماز پڑھئی ہے حضور نے اور صحابہ میں اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آگیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاثیر ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبلے کو ایک کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے حمد پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی بڑی بات ہے بہرحال قرآن مجید نے فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرس ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرس میں اضافہ کر دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اور ان کے لئے درناق عذاب ہے بس سبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو سکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گئے آپ نے قرآن لاکر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ کا آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانیں چنانچہ آپ دیکھئے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شدوبت کے ساتھ وہ ذکر ایمان بررسول کا کر رہے ہیں اذا جاکا المنافقون اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ ہے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ ملتا ہے ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے معارض انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھڑ چھاڑ مکہ والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے طافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئیسولیشن اور اکڈامک بلوکیٹ کے جو اقدامات کی ہے تو خود کیے انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُمِنُونَ حَقَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرکس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے دربیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر يُسِلِّمُوا تَسْلِيمَا اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے ثُمَلَا يَجَدُو فِيَنْفُسِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَائِنَ پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خواب خواہ جبراً ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَتِّبُونَ كَفِيمَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجَدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوا تَسْلِيمًا یہ صاف فیصلہ قرآن وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولِ اللَّهِ لِيُتَعَى بِيْسَنِ اللَّهِ ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا جو بھی بھیجا وہ تو اسی لئے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جبکہ امتِ مسلمہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال مدر گیا الفِ اول ختم ہوا الفِ ثانی کا آغاز ہو اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مجز ہندوستان میں اٹھا اکبرِ عاظم مغلِ عاظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آگئی ہے درامت کر لی گئی ہے مغلِ عاظم اکبرِ عاظم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معنی سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی سریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلَكُلِّن جَعْلَا مِنْهُمْ شِرْعَةَ وَمِنْحَاجَ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک ترز عمل اور ایک جو منحج ہے وہ معین کیا ہے تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو مانو اس کو پوچھو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی ایسیت اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کے حالات کو یقین یہ کہ اگرچہ وہ انپر تھا بلکل انپر لیکن ذہین بہت نانا کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ استفردے کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ یہ شریعت کا اور دسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جہتی پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یا تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہدادہ وہ بھی ایک ہندو عجدہ بائی جو ہے اس کے بطن سے پیدا ہوا ہندو سے شادیہ کی کئی جو تھے اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجہ کر لیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزدم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہمہ اوست اور وحدت الوجود گڑھ بڑھ ہو گئے تھے پینتیزم اور یونیٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سارے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہیں یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں ہمارے ہاں بھی صوفی شاہب نے کہا ہے نا مسجد مندر مندر ہکڑو نور یہ سرائے کی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا آپ کے اللہ اور میں مزار ہے کس کا مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بنتا ہے وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم گیا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دینِ الٰہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی میں نے کہا ترہی الفِ ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الفِ ثانی کا اس کے توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودعامی پڑ گیا مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گن سے ہے گرمی آحرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار ملت تو خطب ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاقیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرس جو رکعتیں ہیں اور زہر اور اثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہیں قرآن میں تو کہی نہیں ہے اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام بہت سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب بولہ بھی ہے یہی فتنہ پھر انیسویں صدی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا ہے راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی زبان تھی اور ہندووں میں جو احیات ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہیں اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھارویں صدی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بلدال پر اس کا قمضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سہلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا پہلا کالج قائم کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام مہن رائے بنایا آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات کیا مسلمانوں کے طرف سے لفات کیا لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندووں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے ایک خاص بجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہمو کہتے ہیں خدا کو برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہمو کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہلو ہم اسے پرمشور کہلیں برہمو کہلیں جو چاہے کہلیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں ان کو ذرا پسے پشت ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہمو سماج جو ہے اس نے پہلا کیا اس کا انتقال اٹھارہ سو تیتیس میں ہوا تھا اس کو پھر بیسویں سنی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو متحد نہ ہو اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہذیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گڑمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہوگے آزادی نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پراتھنا جو ہوتی تھی سبای سبا اس میں گیتہ بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گروہ گرمت کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ سمیں گے بھئی کہ اس میں کیا فرق واقع ہوتا یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بڑھتی وطنیت مولانا عبدالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریطاق اور اتباع کا وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساقین بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنت رسول کا استخفاف یہ چونکہ مغرب سے درامت شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامت شدہ سائنس کے زیرے اثر تھا لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام ہے اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھے تقریبا پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہے چالیس کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور منگلہ دیش میں ہیں سوہ سو کروڑ کل جو ہیں مسلمان ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز علم کا اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوئے مولانا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا یہ چکوال کے قریب ہیں وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے کو اسی طرح مولانا اسلام جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا وہ بھی اہل حدیث سے مسئل کروی اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت امدہ منمون نگار انشاء پردانس غلام دلانی بڑک اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام حمد پرویس اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا دلکش تھا تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آپ آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھے دیکھیں یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیا غلام احمد قادیانی اس نے ختم نبوت کی مہر پھوڑ دی اجرائے وہی اجرائے نبوت نبوت کا دعویٰ کر دی اور غلام احمد پرویس اس نے دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زہم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویسیت یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹی چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹس سنتے ہیں اس کی تقریریں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقا حدیث کا بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا ہاتی ہے ان رسول اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کا ہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے اس اعتبار سے وہ برکس ملت ہے مرکس ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی کو بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکس ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی اس سے حق حاصل ہوگا وہ جو بھی حکم تسلیم کرے جو حکم لا تسلیم کرے اس طرح گویا کہ رسالت محمدی نبوت محمدی شریعت محمدی سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ عملا نفی کر دی ان نے کہا کہ ہم حدیث سے صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہیں اچھا ٹھیک کوئی شئے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون ٹھیک کرے گا ہم کریں گے قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ادھر بھوڑ دے ادھر بھوڑ دے جو چاہیں تعبیر کر لیں اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں وَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَةُ فَقْتَوْا وَعَدِيَهُمَا چور مرد ہو یا عورد ان کے ہاتھ کاتھ دو اب اس کی کیا تعبیر کی رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاتنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاتے ایک مخصوم مخصومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بلو مخصوم وہ ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مخصومیاں اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کاتنے کا حکم دے لیا گیا لوگوں میں بڑی جو ہے بیچینی پھیلی بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت تھے اس کا ہاتھ کٹے گا اور تو کسی کو جو ہے لبکو شائی کی حمد نہیں تھی حضرت عانس حضور کے خادمیں خاص تھے ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت تھے خاندان کی نا کٹ جائے گی آپ اس میں نرمی کیجئے حضور نے سخت غصے کا غضب کا اظہار کیا اے انس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اسی لیے ہوئیں کہ جب اونچے قسم کے لوگ اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ بلتے محمد بھی چوری کرے گی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اب اس کی تعبیر پرویس صاحب کیا کرتے ہیں ان کا ہاتھ کٹ دو مطلب ایسا معاشرہ ایسا معاشری نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے جیسے معاورے میں کہتے نا والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے مجھ تم نے تمہارے ہاتھ کٹ دی یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کری نہیں سکتے یہ گویا کہ اس معاورے پر لے آیا ان کی ہاتھ کٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت کوری ہو رہی ہے تو کھائے گا چوری کرے گا یہ ہاتھ کٹ دو کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں حالانکہ ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزام بما قصبا نکالم من اللہ یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے نکالا اور عبرت ہے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے عبرت کیسے ہوئے ہیں کیا اس عالی نظام سے عبرت بدھا ہوئے ہیں قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے لا یاتیہ الباطلوں من بین یدیہ ولا من خلفی قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بارحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ روگ ہیں ان میں موجود ہیں ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی اور وہ بے پردگی کے ساتھ اب جو صورتحال ہے یہ فطلہ جو ہے بہت شرد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بہا دجال جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تعاید اور اس کی بدت سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا حدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی بغتنی کرتا اور اس کا حرمہ کیا ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی منمانی تعبیر کرو رسولوں کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا یہ کوئی مستقل اور دائمی شہن نہیں ہر با یہ ہے اس جبن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس مندر بیان کروں دیکھئے اس وقت جو ہے شیطان العین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے اس موضوع پر میں تقریب اسی جگہ پر کر چکا ہوں بائیس فروری دو ہزار چار کو سوہ دو سال پہلے موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عزمان سے سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے علمات سے مذہب کو خدا کو خدای ہدایت کو خدای احکام کو آشمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے ریاست قانون یہ انسانوں کا بنکار میں بنانا ہیومن سوورنٹی پاپلر سوورنٹی عمام خود حاکم ہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قارون بنائیں رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا حاکمیت اس کی نہیں ہے حاکمیت عوام کی یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار سب سے پہلا سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا پوری دنیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ماننی ہے بس شرک ہوتا تھا لیکن خدا کو اس طرح انسانی معابلات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان سے بے دخل کر دینا خدا کا یہ اس دور میں ہوا نمبر دو دور آیا معیشت کا معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسٹ کیپیٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں بسود ہے عقائد میں شرک ناقابل معافی ان اللہ لا یغفر و یشرک بے و یغفر مادون ادالے کرے مئی شاہ آمان میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی بینکنگ انٹرسٹ کیپیٹلزم یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے اتنا پوری دنیا مسلم غیر مسلم مشنقی مغربی سب ہر جبا اب کیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر اور مغرب اور اس کے زیرے اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہت ہو رہی ہے وہ کیا ہے شرم و حیاء عفت و عصمت کے تصورات اور سطر و حجاب حجاب کے قوانین اور ذاتوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ شرم و حیاء عصمت و عفت کے تصورات کہ یہ بھی کوئی بڑی عالی قدر ہے سطر و حجاب یہ بھی کوئی حکام ہے ان سب کی نفی اسلامی تہذیب وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا منیاردی نقطہ ہے اہم قرید ہے اس زمن میں دیکھئے سب سے پہلے امریکہ میں ہیں ان کے جو تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے مفقر ہوتے ہیں تھنکرز ہوتے ہیں وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیبوں کا ٹکراؤ اب ہمارا عصر معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ کلیش اور سویلیزیشنز اور اس میں اس نے تجزیہ کیا یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لارا ہوں اس نے کہا کہ ٹائن بی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل بیس تہذیبیں قائم ہوئیں ان میں سے بارہ تو مر چکی خطب ہو گئی نصیم منصیہ ہو گئی آٹھ ابھی موجود ہیں ایک ہماری مغربی تہذیب ہے سات اور ہیں ان سات میں سے بھی پانچ تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں انڈین سیویلیزیشن آسانی سے اسیمیلیٹ ہو گئی وہی کلچر وہی تہذیب وہی بے پردگی وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب بہت زیادہ ہو گیا لہذا تہذیبی تکراو وہاں تو ہے ہی نہیں تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لئے چیلنج ہیں وہ لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانے میں وقت لگے گا ایک مسلم سیویلیزیشن اور ایک کنفیوشیان سیویلیزیشن کنفیوشیان سیویلیزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدمت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشیس کے حوالے سے ہے ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشیس کا اہیا ریوائیول تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سیویلیزیشن ہے اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا چل اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ شرم و حیاء عفت و عصمت اور سطر و حجاب کے حکام پر مبنی اسلامی تہذیب اس کا ایک تاریخی جائزہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے بدال اسلام غریبا وسیعود و کما بدع اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا نامانوس لوگ سمجھتے نہیں تھی یہ کیا نئی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا جب غالب ہو جائے تو سب ہی دوست مل جاتے ہیں جو بھی طاقتور ہے اس کے سب ہی دوست ہیں لہٰذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم بے کر کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں ان کے لئے مبارک بات ہے تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں اسلام کا ساتھ دیں چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ بڑے کٹ ملہ ہیں یہ بڑے دقیادوسی ہیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں یہ بڑے رجعت پسند ہیں جو چاہے کہیں لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لئے اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے دیکھئے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشتہ کے فوراں بعد حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور بلوکیت شہنشاہیت کا آغاز ہوئی اب اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا بنو امیہ بنو عباس پھر اس کے بعد جو بات شاہتیں بنی نولوں کی حکومت صفیوں کی حکومت ترکوں کی حکومت یہ تھی یہ وہاں پر وہ خلافت کی منیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو ان اللہ یامرک من تودل امانات الہ اہلیہ جو اہل ہوں ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ دگاؤ اس کو ختم کر دیا گیا اب جس کی لاتھی اس کی بھنس بلنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے عصبیت شدید ہے لہذا وہ آئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا پہلا پردہ پڑا اسلام پر دوسرا پردہ کچھ حرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے مضبوطی ہو گئی اور مضلوکیت سے انشائیت میں تبدیل ہو گئی یہ دور بروں عباس ہے اس میں معیشت کے میدان میں بھی آگیا وہاں ایک طرف جاہیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشائیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی جاگیردار ہوتے تیس ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مضارعت آپ نے بہت بڑی جاگیرد دے دی ہے لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں امام ہیں اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے دمائیاں ہیں لیکن یہ شام اور پھر بیعہ موجل بیعہ مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے کنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا بینکنگ انٹرسٹ بیسٹ کپیٹلیسو اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر اس کی وجہ کیا ہے اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب ان کا طرزِ بودھ و باش ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام ان کا خاندانی نظام ان کے آئلی قوانین انٹیکٹ رہے ہیں چاہے دورِ ملوکیت جو ہے بنو مئیہ کا تھا وہ دورِ ملوکیت بنو عباس کا تھا اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطحے پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا تہذیب وہی رہی وہی تہذیب وہی بشنق سے مغدب تک مسلمانوں کی معاشرت آئلی قوانین چک مہی رہے جو کہ تو رہے مسلم کلچر وجود میں آیا ہے چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا ہے یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا سپین کے در خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز زنان خانہ علیدہ ہے مردانہ علیدہ ہے پہلے مردانہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ حصہ شروع ہوگا باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا مردانہ میں قیام کرے گا زنان خانہ کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائے گی اور کوئی نہیں آسکتا اس تہذیب کی بنیاد جو اسلامی تہذیب تھی اس پر اسی پر ایک آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا خطاتی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا بہت بڑا آرٹ ہاتھ سے مو کلم سے جو آرٹ پیدا کیا ہے خطاتی کی شکل میں آیا یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا آئلی نظام میں فرق نہیں آیا معاشرقی اقدار میں فرق نہیں آیا چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آگئی اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے چادر اور چاردیواری کا جو حصار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو گلہ دل کر دو مخلوط معاشرت خائم کر دو بے پردنگی اور یانی فہاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو فروغ دو پھیلاو آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیعہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھئے کہ مفقود ہونے والی بات ہے برد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں بوش نے کئی دفعہ واس کہا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی آہلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندن میں بندے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے we are living together بات ہو گئے الہدہ ہو گئے سپلیٹ ہو گئے تو اسے کوئی کوئی کسی کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کیوں کا خاندانی نظام کی بہتکنی یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پاسکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ بدرگوں کا احترام ہے شادی کا بندن کی اس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کے کوئی قدر و قیمت ہے اسمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی عالی قدر ہے سطر اور ہجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ مہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بکھایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جن اور بنیاد کاتنے کے لیے ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر غیمن لب عورتوں کی آزادی کے لیے پھر بیڈنگ کانفرنس ہوئی پھر ویڈنگ پلس فائی کانفرنس ہوئی یونائیٹی نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسیملی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکشوالیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ بھی انسان کا ایک تب ہی تقاضہ ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت نہ نہیں کرے یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹسی بڑا گندہ درز استعمال کرتے ہو ان کو اس کو بھی اس کا اعترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشہ ہے ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والی ہیں آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسئل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کمارا ہے تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کمارا رہی ہے تمہیں کیا اتناس ہے کیوں ہی قارت کے نگاہ سے دیکھتے ہو پھر مرد اور عورت ہر اعتمار سے برابر 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 شانہ پر شانہ وراثت میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آدھا مرد سے یہ کیا گواہی عورت کی آدھا مرد سے کیا تو کھینے برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو مجرت لے گی اس پر اس کو حق حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برث کی تکلیف اس پر بھی وجودہ طلب کر سکتی ہے شاہر سے اور نمبر تین اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بالجبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فہاشی یہ تو یوں سمجھئے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹی نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شاہد اب دیکھئے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دارو مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر بنیادی دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول یہ سارے قوانین کا جو استنبات کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اجتہاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محمد رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لئے مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کبھی ہوگی تو دین کی جڑھ ختم ہو جائے تہذیب ختم ہو جائے ان کی اطاعتی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گا پھر میں آپ کو اقبال کا شیر سنا رہا ہوں وَمُصْتِفَا بَرَسَانْ خِيْشْرَاكِ دِیْهَمَا اُوسْتِ اگر بَعُونَ رَسْهِدِ تمام بُولَ حُوِسْتِ یہی وجہ ہے دیکھئے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کی ہے مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لئے امتِ مسلمات کے اندر باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر کوئی پاکستان میں قائدِ آدم بن گیا کوئی بونگ بندو بن گیا کوئی اور جو ہے اسے کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا یہ ہے سب لیکن اصل لیڈر اصل شخصیت برکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محبت رسول اللہ کے سلام ان سے محبت ان کی تحصیم سوئے عدب بھی نہ ہو جائے ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دوں گے تو سارے عامال حبت ہو جائیں گے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کہ جا رباظکم لباظن ان تحبت آمالکم وانتم لا تشغو میں تفصیل سے انس کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا اب کیا ہے حضور کی بات کے مقابل میں اپنی بات لانا حضور نے تو یہ کہا لیکن میری ڈائی ہے اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں یہ تمام عامال سالحہ ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ میں نہیں چلے گا میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی اور نہ زنا کیا نہ شراب کیا نہ کچھ اور کیا ہے انتم لا تشغون تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کار گزاری ہے تمہارے عامال ہیں وہ سب حبت ہو جائیں اب دیکھئے اس پر ٹو پرانگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا بڑے محدود پیمانے پر ہوا اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے کوئی جلوس نکل آئے کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی اپنا ہی بگاڑا ہے ہمارا کیا بگاڑا ہے اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں کوئی دقیانوسی ہیں کوئی جذباتی ہیں ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر انپڑھ ہیں یا مولوی مولاٹے ہیں بس ان کا اثر وہ انہوں نے قبول کیا ہے کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا اس نے نہیں حضور کی شخصیت کو بس کم اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشاہئے کر دی اور کسی طرح سے کوئی بازدت نہیں اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استقفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دی اب دیکھئے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ ہے و رسول اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا ہے اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور ان ارت دی یونائیٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ وہ اس کی پشت پر ہے عرب ہا عرب ڈالر خرچ کیا جا رہے ہیں انجیوز پر اور ان انجیوز کا کام کیا ہے مسلم تہزیب کی بیغ کا نہیں ہے یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے اس کو چبانے کے لیے لوہے والے دانت ہی چاہیئے لوہے کو تو لوہا ہی کار سکتا ہے نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نساب وغیرہ کا معابلہ ان کے حوالے کر دیا ہے یہ سارا کیا ہے یہ امریکہ اور سوسط طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران پوڈلز روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے جو اہوان صدر سے پرچار ہوتا ہے حکومت کے سطحوں پر مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ جب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے اس کے زمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا اس نے تجزیہ کیا ہے اپنے لوگوں کو بتایا ہے اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں مسلمان چار طرح کے ہیں نمبر ایک ہے فنڈمنٹلسٹ جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ان سے تو ہماری جنگ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہے نمبر دو پر ٹرینڈشنلسٹ ہیں جوایت پسند علماء ان کے مدرسیں ہیں قال اللہ قال رسول ہے انہیں نظام نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی تو یہ فی نفس سے ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کہیں یہ فنڈمنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپورشن حاصل ہوتا ہے ہر جنہ کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے کوئی اور جماعت جو ہے کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلزہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی پوسٹر شائق کرے گی کوئی ڈڑورا پیٹے گی کچھ اور کرے گی اشتہار اخبارات میں دے گی یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے کچھے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میں اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو دھاہ دو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو پسینے کی بدموںوں سے طبیعت منغز نہ ہو جائیں تو یہ ترینیشنسٹ ان کا ایکسپورشن بہت بڑا ہے اگر یہ فنڈمنٹلسٹ ساتھ مل جائے مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو بڑکا ہو جائے تاکہ اور ادر ادر نہ دیکھ سکے تیسے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرلسٹ ہے ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تعبیر یہ جو مارڈرلسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں ان کو ایکسپوزر دیا جائے یہ نوٹ کی جائے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہیں فکس کی گئی ہیں میڈیا پر ان کو ایکسپوزر دیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے بسٹید میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں کون کھڑا ہونے دے گا ان کو میمبر پر لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہی زیادہ وصیح اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے اس پر ایکسپوزر دو چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکلر ہو چکے ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روضہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے حکومت سے قانون سے تہذیب سے تمدبن سے کوئی راستہ نہیں یہ چار کیٹگریز میں سے یہ ٹو پلس ٹو ہو گئے ہیں مہدنسٹ اور سیکلرنسٹ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ فنڈمنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا سب سے بڑھ کر فنڈمنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کیا سو رسوخ عوام کے در ہے تو ان کو جو ہے اپنے باہبی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گو دیکھ دیکھ کا چند شاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں کے ایک بڑے اُبھرتے ہوئے دانشور ہیں انہیں اب با مقام حاصل ہو گیا ہے میڈیا میں بھی سرکاری معاملات میں بھی کانسل اف اسلامی کا ایڈیالوجی میں اور اس طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت ایپیلیٹ بینچ میں وغیرہ وغیرہ بارال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ایک بات سامنے آئی یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے یہ تو ایک خاص زبانے کا کلچر تھا کلچر ہے صرف اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے لیکن یہ مسلم کلچر ہے صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکون تو نہیں تھا ان کا اپنا کلچر تھا وہاں وہ اریانی نہیں تھی جو آج ہے نہیں تھی عورت کا لباس ہوتا تھا پورا باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لے تھی صرف یہ کہ چہرہ کھولا رہتا تھا چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی بار تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا پھر یہ بھی تھا بند سمر کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا یہ بھی عام تھا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی مخلوط معاشرت تھی یہ تھی اب اسی میں اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی پہلی بات فرمائی وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے بند سمر کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے نہیں جائے برات ابر رجنت ابر جل جاہلیت الولا اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو نکلنا پڑے ضرورت سے بل تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے نکلنا ہے تو اب یہ جلباب جو ہے جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو لقاب کی شکل کے اندر کہ چہرہ چھپ جائے تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے نگاہوں میں نہ آئے یہ سارے حکام کا ایک کے لئے جئے گئے اس معاشرے میں ایک تبدیل ہی کی گئے دوپٹہ وہاں بھی تھا خمر حنہ جو سورہ نور میں آیا خمار اوڑنی کو کہتے ہیں اوڑنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے وہ اس کو اپنی کمر کے گند کس لیتی تھی کمر کس کے لہذا کام کرتی تھی گھر کا یا پھر یہ گلے میں ڈال لیا سر کو ڈھاپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے سینے کو اس کے کمر کرنا یہ نہیں تھا اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھاکو اور وضربنا بے خمر حنہ علا جیو میں حنہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑنیوں کے بکل مارو تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے اس کو مزید چھپا کرتا تو پہلے سے تھا لیکن یہ وضربنا بے خمر حنہ علا جیو میں حنہ یہ جو تمہارے خمار ہیں جو تمہاری یہ اوڑنیاں ہیں ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا مورش آرکیٹیکچر خاص طور پر دنیا کے اندر مشہور ہے ٹاپ کے آرکیٹیکچرز پر سے اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا چلا آیا چلا آیا چلا آیا انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ اور فرانسیسی کہیں گئے کہیں اور گئے کوئی اور پورچوگیز گئے دچ گئے وغیرہ وغیرہ اطالوی گئے لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا انٹیکٹ رہا اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے جیسے یہ پردے کے معاملے میں یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کلٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تناہ ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسس عورتوں اور مردوں کو لیدہ کہ وہ مخلوط معاشر تناہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورت ہیں ہیں دوسری طرف مرد ہیں مخلوط نہیں لیکن اب مخلوط بھی ہوتی وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہ اور دولن کو دولن کو سجی سجائی دولن کو لاکر جو ہے وہ وہاں پر سٹیٹ پر بٹھا جاتی ہے بڑھ رہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے پڑھ رہا ہے پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا میں تفصیل سے کر چکا ہوں وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میساق میں چھپی چکی ہو اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپٹی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برکے کی شکل میں آگئی آسانی ہو گئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برکا اول لیا ہے اور دکاہ بھی ڈالا ہوا ہے دونوں ہاتھ فری ہیں داکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لکھا دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا تو برکا اس کی ایک ارتقائی شکل ہے تیسرا پردہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نہ محرم نہیں جائے گا چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داباد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹی ہیں اس کی محرم نہیں ہے ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہے سالیہ جو ہے وہ تمہاری محرم نہیں ہے یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے سطر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے یہ تیسرا پردہ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پر منی آنا چاہیے بھائی کی نظر میں منی آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان آرہا ہے اس کے باپ جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تہذیر کی بنیاد آج اس کی بے خکنی کی جا رہی ہے ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تہذیر کی جرک ہوت دینے والی شئی ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ایک کلچر تھا اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا ہے ایسے ایک مثال حج کی ہے حج تو اجالیت دور اجالیت میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا میں حاضر ہوں پر پردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تسلیس ہے تین میں ایک ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توہید بھی ہے اور یوں ہے شرک بھی ہے وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے بس یہی اصلاح کی گئی تھا تلبیہ پہلے بھی تھا تواف حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی ہے بیت اللہ آپ جانا ہے بنا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جانا ہے عرفات میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں ہم حضود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ اس لئے منا میں ٹھہر تھی اس کو روک دیا گیا فمافیدو من حیث وحفاظ الناس جہاں تم بھی وہی پر تمہارا کوئی خاص مقام نہیں ہے عرفہ جو ہے الحج والعرفہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکنے آسم ہے باقی تمام مناسق میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے دو یا تین دن اس میں اپنے آبا و عداد کے قصے ان کی حمد ان کی سنا ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر فرو فذکروا اللہ کا ذکر اکم آبا اکم جیسے تم اپنے آبا و عداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اب اللہ کا ذکر کرو قیام عرفہ کے در اللہ کا ذکر کرو تو دیکھئے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ کمی کے ساتھ حج کے مناسب بنا دیئے تو اس حصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں مذابیر کے ساتھ سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے اچھا ایک ان سے بھی بڑے دالشور ہیں بڑی محترب شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا مدھوش ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لیے حرام جل اس قرآن میں کہیں آیا ہے بتاو اب بتائیے ڈھٹائی کا کیا علاج ہے قرآن شراب کو رجس من عملی شیطان قرار دے رہا ہے شیطانی عمل ناپا فجتنے ہوہو کا حکم دے رہا ہے اجتلاب کرو اس سے بچو اس سے فَحَلَّلْتُمْ مُنْتَحُون کی دھمکی باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لس تو نہیں آیا تو مطلقا شراب حرام نہیں ہے وہ حملہ کیا ہے آقا میں حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں وہ آئت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان در گناہ کا پہلو ہے وہ شادہ ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دی گئی بات پھر کہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشیم میں نشکی حالت میں اس کے بعد آخری وقم سورہ مائدہ کے اندر آگئے پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے کہاں کہاں گئے آکے حرم علیکم الزنا کہیں کہاں گئے انما حرم اللہ الزنا کہیں ہے قرآن مجید میں نہیں ہے حرام کے لفت تو نہیں ہے وَلَا يَزْنُون سورہ فرقان کے آخری رکو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے یا وَلَا تَقْرَبُ الزنا اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا اس مقام پر قریب بجھو بس مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں جیسی تعویل پرویل صاحب نے کہ ہاتھ کاتنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہاں قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے نہ صرف شراب حرام ہے پلو مسکرین جس سے بھی نشاہ ہو جائے وہ حرام ہے چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پر سعودی عرب کے وہ تو سگرٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں تم باقی نوشی حرام ہے تدخیر حرام تو اس سے بھی نشاہ سا ہوتا ہے باقی یہ کہ یہ وصول ہمارے سامنے آیا ہماری تہذیب کی بنیاد بنا ما اسکرا کسیروہ فقلیلہ حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ منہوشی پیدا کر دے نشاہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے اس سے تو یہ ہاں ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا ہے بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بیخ کنی کے لیے لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکس جلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں جس سے کس کلیش اور سویلیزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لئے ایک چیلنج ہے جس کے لیے کہ اب ایک باپ بھی لیا اور عرب و ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے اور یہ بہت سویپنگ ہے قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی حملہ ہے قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے سپیسیفکس معین حکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے اگر زنا کا شادی شدہ اور مرض اور عورت کا رجم کا ہے یہ اپنے وقت کی بات ہے یہ مطلقا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہاتھ کار دینا چوری کا یہ اس دور کے لیے تھا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصول لے لو زنا نہیں ہونا چاہیے اصول لے لو چوری نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تاظرات کے اندر یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھیں یہ چیزیں لاغو نہیں ہیں یعنی سنت تو سنت ہے آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے اس لیے کہ تکمیل نبوت اور رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی اگر دین ابی عثمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونے چاہیے تھے پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا جیسا کہ عرام حمد قادی علی نے کہا اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تبدلی ارتقاء کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی پرند و بدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مورت توڑ دیا اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ اس کی نفی اس کی مورت اس کی مورت کو توڑنا غلام حمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام حمد پرویس کے ہاتھوں ہوئی ہے یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اب جو لتیجہ میں نکال رہا ہوں اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک عظیم سلام کے معنی اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کردے پر طلاع ہوا ہے آخر میں ارز کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ علاج آساد نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے اخربی فلاہ کے لیے اپنی سی محنت اور صحیح اور جہد کرنی ہی کرنی ہے پیس سبلی نہیں لینا ہے ہاں باطل کا طوفان ہے بہت سخت ہے ٹھیک ہے لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے نکھا دیا جائے دنیا کو اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن اس اصول کو عام کرنا خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہیں ان کے درمیان مطن اور شرح کا تعلق ہے رشتہ جو ہے مطن اور شرح ایک مطن ہے ایک اس کی شرح ہے اور اس کی حد تل امکان ہر مسلمان تبلیغ کرے اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں اپنے عزیزوں میں جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کلیگ سے ان میں اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں سطروں ہجاب کے حقام نافذ کریں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک شخص نے اس کو مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازم منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی میں ہو گیا لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے مغربی تہذیب کو خود اپنے سیرے سے لگایا ہے شریح پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چوٹ جاؤ تمسک کرو چاہے تم اجنبی ہو جاؤ چاہے تمہیں ذقیانوسی کہا جائے چاہے تم پر پھبتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقت ہو کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈمنٹنسٹ ہیں یہ تاریخ خیال لوگ ہیں یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں یہ قدامت پرست لوگ ہیں یہ کٹ ملہ ہیں جو کہہے کہہ جائے دنیا لیکن پرتاشت کرو کھڑے ہو جاؤ وہی حدیث اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی بدہ الاسلام غریبا پسر یہودوں کا ماں بدہ آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا پھر معاشی سطح کے اوپر آیا پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر سماجی سطح پر آئیوی قوانین پر سطر و حجاب کے آقام پر عصمت و عفت کی اقدار پر شرم و حیاء کے اقدار پر یہ جو حملہ ہے یہ غرب بدہ الاسلام غریبا وسیعود و کما بدہ یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فطوبان الغربا تو ان لوگوں کے لئے تہنیت ہے مبارک بعد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائے اجنبی بن جائے تانے سنے لیکن کھڑے رہے اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھے چمٹے رہے وہ لوگ ہیں جن کے لئے مبارک بعد ہے تہنیت ہے بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے اے اللہ اپنے حفاظت میں رکھ امت کو اب اس کی بچی کچھ اتنار کے خلاف میں جو سیلاب آ رہا ہے اے اللہ ہمیں متوفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات اللہم اشف مردانا اللہم اشف مردانا اللہم اشف مردانا اللہم احب بالعدل ایمان وزینہ فی قلوبنا وکر رہے ہیں لینے الکفر والفسوق والعسیان وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم اشف مجید دانتا Bou وکر رسول تسلی coming حسنا heraus